جہاں پاکستانی ایکٹرس شو بیز انڈسٹری میں مجود خوبصورت ایکٹرسز پر اپنی نظر جمائے رکھتے ہیں اور آئے روز پاکستانی ایکٹرس شو بیز کی دنیا میں کسی نہ کسی ایکٹرس کو اپنا ہم سفر بنا لیتے ہیں وہاں ہی پاکستانی انڈسٹری سے ہٹ کر سیاستدان بزنس مین بھی اسی شو بیز کی دنیا میں کسی نازخ خوبصورت اداوں کی مالک ایکٹرس کو اپنا ہم سفر بنانے کی کوشش میں نظر آتے ہیں اور پاکستانی شو بیز میں کچھ مشہور ایکٹسز ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنی انڈسٹری سے باہر مشہور بزنس مین اور کاروباری شخصیات کو اپنا دل دیا اور آج وہ ایکٹسز صرف اور صرف اپنے شوق کی وجہ سے اس انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں جبکہ انہیں پیسے کی کمی نہیں ہے انفیکٹ ان کے شور امیر ترین بزنس مین اور اپنی فیلڈ میں ایک نام رکھتے ہیں اگر بات کریں پہلے نمبر پر پاکستانی ایکٹر سنہ فخر کی تو ادھکارہ سنہ فخر ٹیلی ویجن اور فلمی سکرین کا ایک نائیت ہی مشہور چہرہ ہیں اور کسی تعرف کی موتاج نہیں ایکٹر سنہ فخر نے شو بیز کیریئر کے آغاز میں ہی بزنس مین فخر امام سے پسند کی شادی کی تھی فخر امام پاکستانی شو بیز میں ایز ایکٹر اور موڈل بھی کام کر چکے ہیں مگر فخر امام کی شو بیز دنیا میں ورکنگ ایز اپارٹ ٹائم ہی تھی جیہاں سنہ فخر کے شو اور فخر امام کا یورپ سے امپورٹ ایکسپورٹ کا ویلڈ اسٹیبلش بزنس ہے ایکٹر سنہ فخر کی فخر امام کے ساتھ شادی 13 دسمبر 2008 کو لور میں ہوئی اور جوڑی کے دو خوبصورت سے بیٹے بھی ہیں سنہ کے شو اور فخر امام سمان کی برامدگی اور درامدگی کا کام کرتے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت پاکستان سے باہر گزارتے ہیں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے پاکستانی جوڑی مہرین سعید اور ہمائیو شیخ کا ایکٹرس مہرین سعید کی شادی سال 2013 میں لگزری فیشن آس کی مالک کے بیٹے سے ہوئی تھی انہوں نے نکاح کی تقریب بالکل سادہ اور اسلامی شریعت کے لحاظ سے کی مہرین سعید کے شور کا نام احمد ہمائیو شیخ ہے جو ایک کامیاب کاروباری شخصیت ہے ایکٹرس مہرین سعید کی شادی مشہور فیشن ڈیزائنر نسرین ہمائیو کے بیٹے سے ہوئی تھی شادی کے خوبصورت لماز سکرین پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں کئی سال گزر جانے کے بعد آج بھی شو بیس کی دنیا میں ایک چہرہ خوبصورت ترجوان نظر آتا ہے جی آب بات اور یہ پاکستانی ایکٹرس اتیکہ اوڈو کی نامور شو بیس ادکارہ اتیکہ اوڈو نے ایک پاکستانی سیاستدان سمر علی خان سے شادی کی جو سندھ کے صوبائی سملی کے رکن بھی رہ چکے ہیں اور اب تک ہیں سمر علی خان سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں اور پاکستانی شہر مری سے تلق رکھنے والے سمر علی خان کا شمار مری کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے شو بیس ایکٹرسز میں ایک موڈل اور ایکٹرس اور بھی ہیں جنہوں نے اسلام آباد سے تلق رکھنے والے مشہور بزنس مین سے پسند کی شادی کی تھی جی آبات اور یہ ایکٹرس ونیزہ احمد کی جنہوں نے کم عمری میں ہی پاکستانی بزنس مین علی افضل سے پسند کی شادی کا ارادہ کر لیا تھا جب ایکٹرس ونیزہ 23 برز کی تھی اور علی افضل 25 سال کے تھے لیکن علی افضل تعلیم اور کاروبار کے سلسلے میں نیو جارک چلے گئے تھے اور ونیزہ کریچی آ چکی تھی جولائی 2010 میں ایکٹرس ونیزہ نے علی افضل سے پسند کی شادی کر لی تھی اور آج جوڑی کی دو خوبصورت بیٹیاں بھی ہیں پاکستانی گلیمر کی دنیا میں پاکستانی ایکٹرس اور ڈانسر مدیہ شاہ اور ان کے شور جعوید اقبال کی جوڑی کا نام بھی اسی لسٹ میں شامل ہے جیہاں مدیہ شاہ مشہور پاکستانی سٹیج ادھکارہ ہیں وہ کئی پاکستانی فلموں اور سٹیج ڈراموں میں پرفارم کر چکی ہیں اگر ہم ان کے ماضی پر ایک نظر ڈالیں تو مدیہ شاہ کا اصل نام روبینا بڑھ تھا لیکن بعد میں وہ مدیہ شاہ کے نام سے مشہور ہوئی مدیہ شاہ نے دوزار چودہ میں کینیڈا میں مقیم پاکستانی بزنسمن شخص جعوید اقبال سے شادی کی تھی لیکن اس بات کا انکشاف انہوں نے دوزار پندرہ میں کیا سکرین پر مدیہ شاہ اور جعوید اقبال کے شادی کے مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں ویڈیو اگر ساندھائی تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ